بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے اس کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا سنت نماز کی نیت چاہے وہ کسی بھی سنت نماز ہو کسی بھی دن کی چاہے وہ اثر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا فجر کی سنت ہو زہر کی سنت ہو کوئی بھی سنت نماز ہے اس کی نیت ایسے کریں گے نیت کہتے کسی ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے زبان صدہ کرنا کہ میں اللہ کے لیے دو رکعت یا چار رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یا جو اس طرح کر کے لگاتے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح ادا کرنا کوئی سنت بھی نہیں ہے نیت کہہ دیتے ہیں دل میں جو ارادہ ہے آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نماز ہو گئی آپ کی نیت ہو گئی یہی ہے نیت تو اس طرح اگر کریں گے تو سنت نماز کی نیت یہ دل میں ارادہ کریں گے میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے تو اب جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے آمین کہنے کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ جو ہے کوئی سورہ وغیرہ جو آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکو کو جائیں گے رکو میں جانے کے بعد آپ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے آپ جو ہے رکو کی تسبیح جو ہے سبحانہ رب العظیم اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے جب مکمل کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ربنا لکل حمد کہیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کو جائیں گے سجدہ کریں گے سجدہ میں جو ہے وہی تسبیح جو ہے سبحانہ ربی الاعلا اس کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی آپ سے ہو سکے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے ایک سجدہ آپ کا عدا ہو گیا پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد اچھی طرح بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کو جائیں گے اب دوسرا سجدے میں وہ ہی کریں گے وہ اسی طرح پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اب دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں اب سنہ نہیں پڑھیں گے سنہ جو ہے صرف اور صرف پہلی رکعت میں ہے دوسری رکعت میں جو ابتدا کریں گے دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب جو ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں سنہ سنہ بھی نہیں ہے اور آعود باللہ بھی نہیں ہے تعود بھی نہیں ہے صرف تسمیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد وہی آمین کہیں گے پھر اس کے بعد سورہ وغیرہ ملائیں گے اس طرح کر کے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی پھر اس کے بعد جب آپ سجدے کو جائیں گے رکو کر لیں گے تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت جب آپ چلے جائیں گے سجدے کو تو اب آپ کی دوسری رکعت ہو گئی دو سجدہ ویسے ہی کریں گے جیسے پہلی رکعت میں آپ کیے ہوئے تھے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد فوراں آپ اتحیات پڑھنا شروع کر دیں گے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ ورسولہ اس طرح کر کے آپ پڑھیں گے یعنی اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد اگر آپ کی دو رکعت سنت نماز تھی تو پھر آپ اور آگے درود شریف پڑھیں گے اللہ امہ صلی اللہ علیہ نے درود ابراہیمی اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے کوئی بھی دعا ہو چاہے رب نے آتی نہ ہو یا اللہ امہ انی ظلم تو نفسی ہو کوئی اسی بھی دعا آخر میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیں گے دائینی طرف پھر اس کے بعد بائینی طرف سلام پھیریں گے یہ دو رکعت ہیں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آمین وغیرہ کہیں گے پھر سے تیسری رکعت میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے سورہ وغیرہ ملائیں گے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے اس کے ساتھ سورہ ملانا بھی ضروری ہے سنت نماز کی ہر رکعت میں اب اس کے بعد رکعت جائیں گے پھر سجدہ کریں گے دو سجدہ کریں گے تیسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یہ تیسری رکعت آپ کی ہو گئی پھر سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سورہ وغیرہ ملائیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہو رکوک ہو جائیں گے پھر سمی اللہ علیہ و من حمیدہ کہتے ہو کھڑے ہو جائیں گے پھر سجدہ کریں گے اس طرح کر کے چوتھی رکعت میں آپ پہنچ جائیں گے جب دو سجدہ کر لیں گے تو اب بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد وہی اتحیات پڑھیں گے پھر اس کے بعد دروس شریف پڑھیں گے دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے یہ جو ہے آپ کی سنت نماز مکمل ہو جائے گی چار رکعت اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں